اللہ نے فرمایا نہیں ہے کتاب لکھنا آسان کام ہے بہت مشکل کام ہے اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا رییکشن کرتی تھی تو سورہ رحمان سنی اس نے اس پہ اثر ہوا اور اسلام خبول کر لیا اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے وائرل ہوئی ہوئی ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ بتاؤ بھائی وہ بہن بیٹی بنا کے بچارے اس سے بات کر رہے ہیں نظر بہت ہی حیاء کے ساتھ تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانے چاہیے میں نے بتایا نا بھی وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی کام کرتی ہے تو ہم اس کو زکاة وغیرہ بھی دے دیتے ہیں کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ غریب ہے بچاری تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی یہ مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں فلاں مولانا صاحب ہیں ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے میں ان سے گئی زکاة مانگنے تو انہوں نے مو یوں کر لیا میں قریب جا کے بات کر رہی تو مو یوں کر لیا اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے وہ بچاری بوڑی ماسی تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں پھر میں نے جب زیادہ بات کی میرے گھرے لو حالات جا کے دیکھیں انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کبھی پردہ ہے یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے کہہ کے لگا کے فری ہونا اس سے جائز نہیں ہے لیکن اس بچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا اور وہ وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے اور ویسے بھی اس بچاری کو دیکھنے سے کیا بدنظری ہوگی یہاں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کی پناہ مجھے بڑی حسی آئی اس ماسی کے انداز پر کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں مو کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا وہ جو بچاری گھروں میں ہوتی ہیں تو فتنے بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لیے تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے بات نہیں کرو مجھ سے چلو یہاں سے بھاگو یہاں سے بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لیے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ کنات نہیں کرتے وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں ہا ہا ہو ہو بھی چل رہا ہے جیسے آج کل مارکٹ میں چل رہا ہے آپ کی کلیک ہے آپ کے ساتھ جوب کرتی ہے ٹھک ٹھاک فری ہو رہے ہیں جب بھی جا رہے ہیں اس کو ایک خاتون یہاں جوب کرتی تھی تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا نازم اباس سے لانڈھی کتنا دور ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی پندرہ بیس آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کس کے ساتھ چلیں تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو آٹھ دس بوڑے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے ان کو تو کبھی کسی نہیں نگاہ کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں تو انٹیوں کے پیشے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے تو اس میں تو بھئی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کی بات ہے ہاں فتنے سے انسان محفوظ ہو یعلم خائنة الاعین اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وما تخف صدور اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے اللہ تعالی تو ان مولانا صاحب کا بھارال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقویٰ کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر دے گا لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں پھر اب وہ بیچاری ماسی ہے بھائی اس کی مدد کرو ایک دفعہ بائیک پہ جاتے ہوئے خاتول نیچے گر گئی لڑکی تھی تو ہمارے دوست حباب کچھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جا کے مجھے آ کے بتایا انہوں نے اب وہ بیچاری چیخیں مار رہی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو اٹھانا ہے نا تو انہوں نے کہیں اٹھا دیا مدد کی اٹھانے میں اور کہیں بھی ایمبلنس میں ڈالا یا کیا کیا اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بتایا کسی مولانا صاحب کو تو انہوں نے کہا نامحرم کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا تو میں نے کہا وہ بیچاری کو وہاں تڑپنے دیں پتہ چلے کہ دوسرا ٹرک آ کے نامحرم کو کچلتا ہوا چلا جائے روڈ پہ اس کو تڑپنے دیں تو نامحرم کو کچلنے کا گناہ نہیں ہوگا تو ایسی ضرورت میں میرے بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی بہن سمجھ کے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے تو بہرحال میں یہ آیتیں کہ آپ کہاں سے کہاں پا چلی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں اللہ فرماتے ہیں تو رائٹر نہیں ہے اچانک ایک ایسی کتاب جس سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جیسا سخ دل کیسے پگل گئے وہ قرآن کی آیتیں سن کے اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے تو اگر مولانا تارجمیل صاحب اس کو اپریشیئٹ نہ کرتے فون کر گئے تھے سناتے اس کو ٹک ٹک وہ کہتی ہم واپس جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تمیز سے آرام آرام سے سمجھائے جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو آپ نے حکم دیا تھا بعض اسلام دشمنوں کا نام لے کے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اصل تو یہ تھا کہ فتح مکہ میں آپ نے سب کو معاف کر دیا بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا آپ کو مکہ سے نکالا آپ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب آلیکم اليوم سب معاف لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ معافی نہیں ہے ان میں ایک تھے قاب بن زہر یہ نبی کے خلاف حجب کرتے تھے شاعری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری میں بڑی جان رکھی اللہ نے شاعر اپنے کلام کو بہت اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے بہت خراب بھی استعمال کر سکتا ہے تو وہ نبی نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ بھی فرار ہو گئے تو بالاخر ان کو خیال ہوا کہ میں فرار ہو کے کہاں جاؤں گا تو یہ چھپتے چھپتے مکہ میں آئے اور حضرت ابو بکر سے جا کے ملے اور کہنے لگے مجھے کسی طرح نبی کی مجلس میں لے جاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو وہ سفارش بن کے سفارشی بن کے ان کو لے آئے اب ان کو پتا تھا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی شان میں شاعری کے ذریعے گستاخی کی ہے تو اب اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی شان میں اشعار کہوں تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہے اور ہندی تلوار ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی تلوار ہے اللہ کی تلوار کہ دیکھو اب تک میں اسلام قبول نہیں کیا میں نے لیکن آج میں بھی مجبور ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہا ہوں ایسی پاورفل تلوار اللہ نے آپ کو آپ کو بنایا ہے یہ بڑی عظمت تھی اسلام کی بھئی ساری زندگی ہم مقابلہ کرتے رہے مگر آج ہم نے بھی ہتیار ڈال دیا ہے تو آپ ایسی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں نبی کے دونوں پہلو ہیں ایک آپ کے اخلاق کریمہ ہیں کہ کبھی چیختے چلاتے نہیں تھے بزاروں میں شور و شغب نہیں تھا ایسے پیارے اخلاق لیکن ایک طرف آپ کا پہلو کیا ہے آپ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں لڑائیاں لڑیاں آپ نے اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے آج یا تو اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ دل کا کرتا ہے کہ اس کو چائے میں ڈبو کے کھا جاؤ اتنے میٹھے اتنے نرم ملائم سخ بنتے ہیں تو اتنے کے دل چاہتا ہے اس کو تھوک دو تو دونوں پہلو ہونے چاہیے بھائی سختی کے موقع پہ سختی نرمی کے موقع پہ نرمی ہوتا ہے نا غلوب ہے میٹھے ہیں تو اتنے میٹھے میٹھے کہ وہ کچھ بھی کرلو حضرت جی کے ساتھ حضرت کو غصہ ہی نہیں آتا یہ نورمل آدمی تھوڑی ہوتا ہے جس کو کبھی غصہ نہ آئے روب بھی ہونا چاہیے انسان کی دونوں پہلو ہیں روب بھی ہو محبت بھی ہو